صدیقین جو ہوتے ہیں وہ خلوت پسند ہوتے ہیں یہ جلوت پسند ہوتے ہیں ایکسٹروورٹس محفل میں یہ خوش رہیں گے اکیلا پر ان کو بہت بھاری گزرتا یہ لوگ چونکہ غور و فکر کے عادی نہیں ہوتے اور کچھ اپنے معاشرے کے تعصبات کا ان کے اوپر غلبہ ہوتا ہے انہیں نبی کی دعوت کو سمجھنے میں دیر لگ جاتی ہے اب اس کی سب سے بڑی مثال دے رہا ہوں حضرت حمزہ انتہائی محبت کرتے ہیں حضور سے چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے خالہ داد بھائی بھی ہیں دودھ شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہمجولی بھی ہیں کہ چھ سال بیٹھ گئے ہیں سوچا ہی نہیں بھتیجہ کیا کہہ رہا ہے سوچا ہی نہیں اپنے تیر کمان لیر نکل گئے شکار کر رہے ہیں وہیں بھون بھونکے کھا رہے ہیں یہ ان کی غابی تھی جیسے حضرت اسماعیل کا نقشہ آتا ہے علیہ السلام حضرت حمزہ کا بھی سیرت و کردار کے اتبار سے وہی نقشہ چھ سال لگ گئے سوچا ہی نہیں اور سوچا بھی ہے تو کس طور سے جذباتی طور پر برست ہوئے ایک روح سکار سے واپس آبی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ سو بیا وہ لونڈی جس نے دونوں کو دودھ پلایا تھا حضور کو بھی اور ان کو بھی اور انہیں کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہر نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سنوک کیا ہے گھر میں داخل نہیں ہوئے سیدھے گئے جہاں وہ اپنا پراجمائے بیٹھا تھا اس کے سر پر جا کر کمان ماری سر پھٹ گیا کہا تم نے یہ کیا ہے اچھا تم اس کے خلاف ہو چلو میں اس پر ایمان لاتا ہوں آؤ مہدان میں جذباتی انداز یہ غور و فکر کا مہمان لاتا تھا یہی باملہ حضرت عمر کا ہے تلوار لے کر نکلے ہیں ننگی تلوار آج تو گردر اڑا کے آنگا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل 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 ہر گھر میں لڑائی ہے اولاد ماں باپ سے جدہ ہو گئی بھائی بھائی سے کٹ گیا بہن بھائی سے جدہ ہو گیا شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے جدہ ہو گئی یہ محمد نے کیا ہمارے باشرے کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا لہذا آئیتوں قصہ پاک کر کے آئے ہوں وہ بھی اسی طرح کے تھے پہلوار قسم کے آدم ادھر اس کو کندہ مارا ادھر اس سے لڑے ادھر اس سے کچھ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کے آدمی تھے اب حضرت حضیفہ درمیان میں مل گئے کہا جا رہا ہے عمر کیا آئے محمد کا بس میں بسہ پاک کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان لائے چکے تھے انہیں پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا تم محمد کو جا رہے ہو قتل کرنے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو جا کے دیکھو وہ ایمان لائے چکے فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید اب جو انہیں غصہ چاہے آگ بگولہ ہو کر آئے دروازہ پیٹا ہے وہاں اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے سورہ شورا کے آیات سورہ تاہا کے آیات نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب علی الارت آئے تھے وہاں پہ انہیں پڑھانے کے لئے وہ پڑھا رہے تھے بھالو ہاں عمر آگیا انہیں تو کہیں چھپایا دروازہ کھایا کیا پڑھ رہا ہے تو یہ چپ بہنوئی کے تھپڑ مارا زور سے بہن درمیان میں اس کے تھپڑ مارا بہن کا ایک یملہ عمر چاہے تم ہمیں حالات کر دو اب جو دین ہم نے اختیار کیا ہم نہیں چھوڑنے والے یا عدو اللہ اتضربونی و زوجی آنن واحد اللہ ما کن تفاعلا ففعل اسہدو ان لا الہ اید اللہ و اسہدو ان محمد رسول اللہ موم ہو گیا یہ سنف نازل اس میں اتنا دمخم کہاں سے آ گیا عرب کے اس مارچے میں عورتوں کا مقام کیا تھا ان کی کوئی حیثیت تھی کہ مردوں کے سامنے بول سکے اچھا کیا پڑھ رہتے مجھے بتاؤں نہیں تم نجس ہو وہ کلام پاک ہے تم نہیں پڑھ سکتے نہاؤ اوصل کر رہا پھر چھوڑا اتاہا کہ آیات پڑھیں مان لے ما انزلنا عليك القرآن لتشقا الا تذكرة لمن يخشا تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفا الله لا إله إلا هم له الأسماء الحسنا وَهَنْ أَتَاكَ حَدِيْفُ مُوسَى جو تلوار ننگی کر کے جا رہے تھے اس کو جیسے غلاموں کا رواج تھا کہ وہ تلوار کو اپنی گردن کے اندر لٹکا کے تھے وہ لٹکا کر لے کر دیں یہ شہداء ہیں ہماری امت کے عظیم ترین صدیق ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما اور عظیم ترین شہداء حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب آئیے آخری مرحلہ میری گفتگو کا جن لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا اور ساتھ دینے میں یہ شہداء آگے نکل جاتے صدیقین پیچھے رہ جاتے یہ غور و فکر کرنے والے وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لاکھ حکیم سربجیب ایک قلیم سربقف تو یہ جو ہوتے ہیں شہداء یہ سربقف والے لوگ ہیں تو یہ آگے نکل جاتے تھے لہذا حضرت عمر کے ایمان لانے پر پھر مسلمانوں نے مسجد کے اندر آ کر اور انہیں کھولے سین کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھے اور جب حجرت کے لیے نکلے ہیں تو اعلان کر باقی چھپ کے نکلتے تھے صحابہ چھپ کر پتہ لے رجیہ کسی کو اور آپ نے آ کر وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور اگاہ دیکھو میں جا رہا ہوں حجرت کر رہا ہوں اگر کسی کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے تو آئے اس پہاڑ کے تیسے میرا مقابلہ کر لے روک لے مجھے تو یہ تھے حضرت عمر لیکن اب جو بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے ساتھ دیا اور اس میں اپنی جانے دے دی اس کام میں اس شہادت علل حق میں اس شہادت علل ناس میں اس شہادت للہ میں اپنی جانے دے دی وہ گویا کہ کوالیفائی کر گئے کہ انہیں شہید کہا جائے گواہ اللہ کا کہا جائے اب حضور کی آنکھ بند ہو رہی ہے سب سے بڑی اگریف پارٹی کون تھی تھی مشرقین مکہ مشرقین عرب جن کو کہ حضور کے آخری سال جو تھا زندگی کا اس میں جو یہ دھمکی دے دی گئی تھی چار سال چار مہینے کی محلت ہے ایمان لاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل عام ہو جائے اب وہ جو سر اپنا دبک کر بیٹھ گئے تھے اب وہ کھڑے ہو گئے جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے زکاة نہیں دیں گے ارتداد لوٹ کیجئے میری بات اِذَا جَا نَسْلُ اللَّهِ وَالْفَتْوَرْ عَيْتِ النَّاسِ لیکن عظم کوہِ حمالہ والا تھا اندر جنگیں کی ہیں عمر جیسے شخص بھی کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے مسئلہ دیکھئے آپ نے جیش اسامہ کو روانہ کر دیا ہے ٹھیک ہے حضور نے تیار کیا تھا آپ نے کہا میں کیسے روک لوں آپ نے نئے نبوت کے جو باننے والے ان کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ مرتد ہیں کرنا ہوگا لیکن ان زکاة والوں سے آپ نرمی بڑھتے ہیں انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا ہے نماز کا انکار نہیں کیا زکاة کا بھی انکار نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر اپنی زکاة جمع کریں گے اپنے غریبوں میں تقسیم کریں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر خضور کے زمانے میں یہ اونٹ جب دیتے تھے زکاة کے اور اس کے ساتھ اونٹ کا ہٹنا باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے اور آپ کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گے یا دین میں ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں بہرحال یہ جو پہلی کاونٹر ریولوشنری مومنٹ تھی اسے حضرت ابو بکر کی فضیلت ان کا جو یوں سمجھ یہ کہ وہ پوری بات جو ایک دفعہ پھیل منتشر ہو گئی حجاز کے چند شہروں تک اسلام رہ گیا تھا پورا عرب باغی مرتب کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے پر حضرت عمر کے زمانے میں اب جو جہاد ہوا ہے قتال ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ اگریوڈ کون تھے ایرانیانز دو سوپر پاورز تھی رومن اس کی تین میں سے دو ٹانگیں توڑ دی تھی تیسری انٹیک تھی تین ٹانگیں کون سی تھی نورت افریقہ پورا اس کے پاس تھا وہ نکل گئے ویسٹ افریقہ شام ترکی فلسطین کا علاقہ اس کے پاس تھا وہ نکل گیا مسلمان لے گئے اب رہ گیا یورپ کا ایسٹرن یورپ لیکن سلطنت ایران کی دنجیاں بھی کھر گئی حتی نسیہ منسیہ اگریوڈ پارٹی تو دوسری کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹ ایران سے آئی ایرانی نیشنلزم ایرانوں میں بڑا غرور تھا آپ نے وہ تو فردوسی مسلمان تک کہہ گیا ہے زشیرے شتر خردنوں سوس مار عرب راب بجائیس آیت بکار کہ تختیں کیاں کرنا کنند آرزو تفو برتو ایچرخِ گردہ تفو یہ عرب یہ اجد یہ سوس مار گوھ کا گوشت کھانے والے اور ہونٹ کا دودھ پینے والے آج ان کی یہ مجال ہو گئی ہے کہ تختیں کیانی یہ ایمپار ایرانی آج اس تخت کی آرزو کر رہے ہیں تفو برتو ایچرخِ ترفان گردہ تفو اڑ گئے پرخجیں اڑ گئے اس نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا سلطنت چاکوں میں اب یہ جو ان کے اندر تھا پرائیڈ آف نیشنلزم اس نے حضرت عمر کو شہید کیا ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی اور ایک ایرانی جنرل ہرمزان ان کی سازش یہ ہرمزان کتنا چالاک تھا درہ نوٹ کیجئے اس کے خلاف بہت سے مقدمات تھے اور جب پکڑا گیا تو اس کا قتل ہونا تھا فتر کے لیے لیا آیا گیا حضرت عمر کی عدالت میں سامنے ہیلا کیا اس نے انہوں نے کہا مجھے ذرا پانی پلا دو ٹھیک ہے ماؤ بھئی پانی کٹورہ ہاتھ میں لے کر پہلے مجھے یہ زمانت دو کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلو مجھے قتل نہیں کرو گی ہاں 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 تو پیلو پانی ہم نہیں قتل کریں گے پانی پیلو کٹورہ پھیک دیا کرو قتل مجھے جب تک میں یہ پانی نہیں پیلو تو مجھے قتل نہیں کرو کہاں دلاؤ گیا وہ پانی چھوٹ گئے یا کہ پھر جو سازش کی ہے ابو لولو کے ذریعے سے ابو لولو غلام تھے کسی صحابی کے انہوں نے مقاتبت کی ہوئی تھی کہ اتنا اگر تم پے کرتے رہو گے تو اتنے عرصے میں تمہیں معزاد کر دوں گا آ کے حضرت عمر سے شکایت کی کہ بہت زیادہ مجھ پر رقم ڈالی ہوئی ہے انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا تم کام کیا چاہ جانتے ہو یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں فرمائے پھر یہ زیادہ نہیں ہے اور دیکھو اس نے کہا تھا میں چکی بھی بناتا ہوں ایک چکی میرے لئے بھی بنانا کہا آپ کے لئے تو میں وہ چکی بناوں گا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی وہ شخص ہے جس نے قتل کیا ہوں حضرت عمر سمجھا یہ گیا تھا کہ یہ اس پلر پر کھڑا ہوا ہے سارا دین کا نظام عمر عمر واقعہ تنظیم ترین شخصی ہے آپ کو بالو میں کہ داکٹر مائیکل ہارٹ جو سو پوری دنیا کے عظیم انسانوں کا جو اس نے چلاؤ کیا ہے سو کا عظیم ترین انسانوں کا نمبر ایک پر حضور ہے تو نمبر پچاس پر حضرت عمر ہے مسلمان اور کوئی شامل نہیں ہے مصطور ہے مصطور ہے مصطور ہے موسیقی